موسیقی مونسون کی شروعات کے ساتھ ہی خریف اصلوں کی بوائی میں تیزی آنے لگتی ہے اس بار مونسون سمان نے رہنے کے پورو انمانوں کے بیچ کسانوں نے اچھے سے تیاری کی تھی حالانکہ سمیں پر آگمن کے بعد بھی ابھی تک پریافت بارش نہیں ہوئی ہے اس وجہ سے بوائی میں پرگتی دھیمی گتی سے ہو رہی ہے شیویشششگیوں کا کہنا ہے کہ بڑھتے مونسون کے ساتھ بوائی میں تیزی آئے گی اور خریف فصلوں کے لیے اگلے دو سبتہ کافی مہتپون رہنے والے ہیں خریف سیزن میں کسان نکھے روپ سے دھان سویاوین کپاس اور دلہن فصلوں کی کھیتی بڑے پیمانے پر کرتے ہیں وہی موسم ویبھاگ یعنی کے آئی ایم ڈی نے اپنے پورا نمان میں کہا ہے مونسون سمانی گتی سے آگے بڑھ رہا ہے اور جولائی کے پہلے سبتہ تک پورے دیش کو کور کر لیگا پرشمی وکشوب اور نرم پوروہ ہواوں کے کارن 27 جون سے ایک بارش کا دور شروع ہوگا اس دوران دیش کے زارتر حصوں میں اچھی بارش ہوگی اس کے بعد خریف فصلوں کی بوائی کو گتی ملے گی وہی ورطمان اس دیتی کی بات کرے تو مدی پردیش کے مالو اور مہراش کے کچھ جلوں میں سویا بین کی بوائی کے لیے پریابت بارش نہیں ہوئی ہے جبکہ گجرات میں کسان اچھے ریٹن کی امیر میں کپاس کی جم کر بوائی کر رہے ہیں ہریانہ میں رک رک کر ہو رہی پری مونسون بارش نے کسانوں کو دھان کی فصل بونے میں مدد کی ہے پشم بنگول میں بھی دھان کی روپائی میں تیزی دیکھنے کو ملی ہے سویا بین پروسیس ایسوسییشن آف انڈیا یعنی کی سوپا کے کارکاری ندیشک نے بتایا کہ سویا بین کی فصل کی بوائی کے لیے ابھی تک مونسون اچھا رہا ہے حالانکہ مالوہ چھیتر میں کم بارش کے قارن بوائی پریبھاویت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ابھی جولائی کے پہلے سبتہ تک کا سمیں ہے اگر اگلے دو سبتہ اچھی بارش ہوئی تو چھیتر میں بوائی کا کام پورا ہو جائے گا وہیں سرکاری آنکڑوں کے انسار 10 جون تک 89 لاکھ ہیکٹیر رکبے میں خریب کی بوائی ہو چکی ہے کرشی منترالے کے پہلے اگلی منومان کے مطابق پچھلے سیزن میں بھارت نے 127.2 شون نے لاکٹن سویا بین کا اتپادن کیا تھا اس بار اس میں اور بڑھوتری کی امید ہے کسانوں کا سب سے ادھیک جور کپاس کی کھیتی پر ہے اس بار کپاس کے رکبے میں پریافت بڑھوتری کی امید ہے اس بار ریکارڈ ریٹ ملنے سے کپاس کی کھیتی کو لے کر کسان اتصاہیت ہے وہیں ہریانو پنجاب کی کسانوں کو پری مونسون بارش سے تھوڑی رہت ملی ہے یہاں پر باسمتی دھان کی روپائی کا کام تیزی سے چلنا ہے ایک دو دور کی اچھی بارش سے ٹیوب ویل پر نربھرتا گھٹی ہے وہیں پشم بنگول کے جن علاقوں میں پشلے دو تین دن سے پریافت بارش ہوئی ہے وہاں گیار باسمتی دھان کی روپائی زور اپر ہے پشم بنگول گیار باسمتی دھان کا سب سے بڑا اتپادک ہے وہیں بیہار اور اتر پردیش میں بھی آنے والے دنوں میں دھان کی روپائی کا کام چرم پر رہے گا بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی موسیقی